دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت ایشیا کب جیتے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو بانگلہ دیش اور پاکستان کے میچ میں ایک ایسی لڑکی دکھی جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے تو بتائیں گے آپ کو اس پورے خبر کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لکھا ہے بھارت ورسز پاکستان کے مقابلے میں کون شرطک مارنے والا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایشیا میں کرکٹ فیسٹیول شروع ہو گیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایشیا کب کی جسے پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے لیکن یہ میچ شرلنکہ اور پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں تو وہیں آج کا مقابلہ پاکستان کے گدہفری سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جس میں آمنے سامنے ہے پاکستان ورسز بانگلہ دیش اس مقابلے میں بانگلہ دیش کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا لیکن یہ فیصلہ انہی پر بھاری پڑ گیا یا یوں کہہ پاکستان کی گیند بازی نے کمال کا پردرشن کیا جہاں بانگلہ دیش پچاس اوور بھی نہیں کھیل پائی تھی اور پاویلین لوٹ گئی تو وہیں پاکستان کی طرف سے بلے بازی بھی کافی خطرناک تھے اور یہ دیکھ کر بھارتی ٹیم کو بھی سنبھل جانا چاہیے کیونکہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان کو ہلکے میں لینے کی بھول کر رہے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول بھی بن سکتی ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں ابھی پاکستان ورسز زنڈیا کا مقابلہ ہونا باقی ہے تو وہیں دوستو پاکستان کی طرف سے محمد رجوان کی شاندار پھاری تھی جس کی بدولت پاکستان نے یہ مقابلہ بینا کسی ٹینشن کی ہی اپنے نام کر لیا لیکن دوستو جب محمد رجوان بلے بازی کر رہے تھے اس دوران اسٹیڈیم کی سکرین پر ایک ایسی لڑکی دیکھی جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو جیسے کیمرامین بھی یہ بھول گیا کہ اسے کرکیٹ پر فوکس کرنا ہے وہ کرکیٹ کو کور کرنے کے لیے آیا ہے نہ کی لڑکی کو اور دوستو اس لڑکی کی کرکیٹ کو لے کر جو دیوانگی تھی وہ واقعی میں قابل تاریف تھی وہیں اب یہ لڑکی سوشل میڈیا کی ایک نئی سنسنی بن گئی ہے جسے لوگ کافی پسند کر رہے ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کے اگلے مقابلے میں کون سا کھلاڑی سب سے اچھا پردرشن کرنے والا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں